ہوں چچا ہوں اس احتجاج کا مقصد مین یہ ہے کہ آویڈنیس ہو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں اور ہمارے جو تمام تر قابل احترام جو ریاستی ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے جیو فینسنگ کے ذریعے ان چھپے ہوئے قاتلوں کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں دنیا کو دکھا ہے ان چہرےوں کو جو کھلے عام جو ہے ویڈیو وائرل کر کے اپنے ٹویٹر اور ادھر ادھر جو ہے گولیاں چلانے کی ویڈیو ڈالتے ہیں اور ان کو مقام عبرت بنانے کے لیے ان کو کوٹ میں لے کر آئے ہیں کوٹ میں جو ہے وہ چیف جسٹس اور تمام وکلہ جو ہے ان کے خلاف جو پاکستان کے قانون ہیں اس کے تحت جو ہے وہ کیس لڑیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں تاکہ یہ عبرتناک سزا ان کو جو ہے روک سکے اس جرم سے دوبارہ اور اور بھی کوئی نہ کرے یہ چیز ہمیشہ کسی ظلم کے خلاف ہوتا ہے جہاں بہت بڑا کوئی ایسا ظلم ہو اور اس مسلوم کو اس کا حق نہ دیا جائے مظاہرے کے لیے ہم ہمیشہ وہاں اس وقت اسی وجہ سے نظر آتے ہیں آج جو مظاہرہ ہوا ہے جزلان جو بچہ پاکستان کا بیٹا تھا جو ہم سب کا بچہ تھا وہ مسلوم اٹھارہ سال کا ہوا اور اس کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اس دنیا سے اسے اٹھا لیا گیا ایک ماں کی پلی پلائی اولاد کو چھین لیا گیا جو کہ بہت بڑ ظلم ہے جو بہت بڑا ظلم ہے اور اس کے خلاف ہم سب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بات ہوتی ہے کشمیر میں ظلم کی بات ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر ظلم کی فلسطین کے اندر ہم اس پہ چیکتے ہیں چلاتے ہیں ان کے حق کی بات کرتے ہیں یہ تو ہمارے ملک پاکستان کا بیٹا تھا پاکستان کا بچہ تھا اور اس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور جس کے لیے وہ گھومتا رہا اسپتالوں میں اور کسی ہسپٹل نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ زندگی کی بازی ہ مار گیا وہ ایک بچہ نہیں تھا پوری قوم مر گئی اس کے ساتھ میں کہتی ہوں اور ہر بندے کو چاہیے کہ نکلے باہر اس بچے کو انصاف دلائے ورنہ یہ بات ہر بندے کے گھر تک آ جائے گی یہ نوبت اتنی بڑھ جائے گی پھر ہر بندہ چیکھے گا جب اس کی اپنی ذات پر آئے گی اس کے اپنے اوپر آئے گی ہر کسی کے اندر دم آ جائے گا ابھی موقع ہے آپ نکلیں اس بچے کی حق کے لیے بات کریں ورنہ یہ قوم جو ہے بہت بڑی آپ سب کے سامن ہے انتظامیہ کان کھڑی اگر اس کو انصاف مل رہا ہوتا ہے انتظامیہ کچھ کر رہی ہوتی آج ہم یہاں پہ ہوتے اس حالت میں دھوپ کی حالت میں کھڑے ہو کے چیخنا چلانا اور اس بچے کے لیے انصاف طلب کرنا یہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میں تو کہتی ہوں ساری زندگی بھی کھڑا ہونا پڑے ہم کھڑے ہونے کو تیار ہے لیکن انصاف ملنا چاہیے بچے کو بہت پیارا بچا تھا اور ایک ماں کی بہت پلی پلائی اور خوبصورت ترین اولاد تھی جو اس بے د بارہ آئے ہیں اور ہم چیف جسٹس صاحب سے ایک چھوٹی سی اپیل لے کر آئے ہیں کہ برائے مہربانی یہ جو کچھ ہو رہا ہے آنے والی نسلوں کے ساتھ نہ ہو اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ نہ ہو ہمارا بھائی تھا جزلان اور یتیم بچہ تھا اس کے حق کے لیے ہم یہاں کھڑیں اور اس کے قاتلوں کو ہم چاہتے ہیں کہ فانسی دی جائے اور ہمیں انصاف چاہیے جسٹس صاحب سے انصاف مانگ رہے ہیں پولیس رہا ہے اور ہے ابھی تک بس ہم چاہتے ہیں چیف ج جسٹس صاحب ایکشن لینے